عمیر جلیہ والا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ازا دیئت الامانہ فستعز باللہ جب امانت جو ہے وہ ناہل کے سپورٹ کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو امانت یہ بھی حسن خلق میں سے ہے اس کی حفاظت کرنا لیکن یہ امانت جب رولر کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ اس کا غلط استعمال کرے کرپٹ پریکٹسز بڑھنا شروع ہو جائیں رول آف لانہ ہو تو اس حدیث کی روشنی میں آج پاکستان کے حکمرانوں کو یہ حکومتی ڈانچے کو آپ کدھر دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ریفارم کیا جا سکتا ہے جی بلکل آپ نے حدیث کا ریفرنس دیا ہے اور آپ نے اس کو حکومت کے ساتھ جوڑا ہے تو میں اس سے پہلے قرآن ایک برس بھی دورانا چاہوں گا جو کہ یہ کہتا ہے کہ ویسے ہی لوگ متصلب کی جاتے ہیں جیسے قوم ہوتی ہے ویسے اس کے حکمران ہوتے ہیں تو قوم اپنی ذمہ داری لے لے بہت ہو گیا حکمرانوں کے اوپر ساری انگلیاں اٹھانے کا جتنے ریفرنسز ہیں قرآن حدیث کے سارے پاکستانی سیاستدانوں پر لاکے لگانے ہم نے یا پاکستان میں جو طاقتور طاقتیں ہیں اس پر لگانے ہیں میں جانتا ہوں ان کے پاس بہت اختیار ہے لیکن ان کو اختیار دینے والے بھی ہم لوگ ہیں وہ آئے بھی ہم لوگوں کے درمیان میں سے ہیں وہ ہم میں سے کسی نہ کسی کے چاچے مامے پھپیا تائے یہ سارے رشتہ دار ہیں یہ پاکستانی ہیں تو جن کو ہم نا اہل کہتے ہیں کس بات پہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے اس قوم کے پاس کسی کو نا اہل کہنے کی کیا وہ اسی میڈیا پہ چلنے والی ایک نیوز کلپنگ ہے کوئی پرانا سکینڈل ہے یا کہ ہم ٹریک کو جانتے ہیں یا ہم خبریں سننے کے بعد اس پہ کوئی بھی کیس جب سامنے آتا ہے اس میں ہم اپنی تحقیق کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی کی بات آگے بڑھا دینا بغیر اس کو ویلیڈیٹ کیے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے تو ہم سب جھوٹے ہیں اور جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو میری نظر میں ہم بہت جھوٹے ہو رہے ہیں اور ہم کسی کو بھی نہیں چلنے دیں گے آپ جس کو بھی لے آئے اس ملک میں حکمرانی کے اوپر اس کے ساتھ یہی ہوگا جو کہ ہو رہا ہے جب تک ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے اور اس رویہ کے اندر جو الزام تراشی ہے جو ساری کی ساری ذمہ داری دوسرے پر ڈالنا ہے اس کو اپنی ذمہ داری بھی ساتھ ملانے کی ضرورت ہے اس کے اندر تو میں اس کو ایک تو اس نگاہ سے دیکھتا ہوں جی عمر صاحب یہ بتائیں چونکہ آپ پبلک سپیکر بھی ہیں لوگ جاننا چاہ رہے ہیں امرجنگ ٹرنڈز ہیں ہمارے ہاں ریڈیکلائیزیشن کے ایکسٹریمزم کے کرتے ہیں پبلکلی وائلنس میں مبتلا ہوتے ہیں یہ فیر ہے سوسائٹی کے اندر یہ کیسے ختم ہوگا یہ بھی بدخلقی کے زمرے میں آتا ہے جی بہت ہی اور ریسنٹ ٹائنز میں تو صرف ریلیجن نہیں میرا کہلے ریلیجن والے تو پیچھے رہ گئے اب تو سیاست والے آگے بڑھنے ہیں اب سیاست والے زیادہ گلے کاٹنے کے لئے تیار ہیں بلکہ مسلسل کاٹے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر محفلوں کے اندر دسترخوانوں کے اوپر اور یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر کینسر کی طرح پھیل چکا ہے اور بڑا کول ہونا اور لائک سمیٹنے کا بھی طریقہ بن گیا ہے اور بالکل این منافع اسلامی تعلیمات کے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اگر میسنجر بھی بننا ہے تو صرف پیغام نہیں ہے میسنجر نے صرف پیغام نہیں دیا بلکہ پیغام کو دینے کا انداز بھی سکھایا اس کے ساتھ جو کردار چاہیے وہ بھی دکھایا تو جو لوگ اپنے دین کے حوالے سے کچھ نیا جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے کچھ بہتر جان گئے ہیں کسی چیز میں بہت زیادہ پیشن رکھتے ہیں خدارہ اپنے میسنج کے ساتھ اس میسنج کو پہنچانے کا طریقہ بھی ضرور سیکھیں